بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب میں چینل نوول ہے نسول محبت رائٹر ہیں شاہی رائٹس اپیسوڈ ٹویل واپسی کا سفر حیاء کے لیے دنیا کا سب سے حسین سفر تھا وہ خود کو ہمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی جیسے ہی وہ فردوسے بری میں تاکل ہوئے ڈائنی روحوں سے آوازیں آ رہی تھی حیاء نے اندر جا کر چہکتے ہوئے لہچے میں سب کو اسلام کیا اور اسلام کا جواب اس سے بھی بھرپور انداز میں آیا تھا سب سے زیادہ پرجوش تو آنیا تھی جو پتھو کا نعرہ لگا کر اس کی طور لپک رہی تھی حیاء نے فوراں اسے اٹھا لیا آشہ چپ کیسے رہ سکتا تھا محترمہ حیاء صاحبہ آپ صبح صبح کہاں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی آپ کی بچھے میری بیٹی پتھو پتھو کا رونا رو رو کر ندھال ہو گئی تھی اور یہ میرا بچہ پتھو کو یاد کر رہا تھا حیاء کی بات پر آنیا مزید اس کی طرف لپکی اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں میں ناشتہ ہوا شازر سونے چلا گیا حاشر کسی کام سے شانسل آفیس اور حانیا محترمہ آنیا کو نہلانے لے کر چلی گئی وہ الگ بات ہے کہ آنیا حیاء کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی سب سے فراغت ملتے ہی حورین حیاء کو کمرے میں لے آئے چلو حیاء جلدی سے مجھے تمہارے چہرے پر یہ کھلتی کلیوں سے مشکان کی وجہ بتاؤ کہیں میں پوپو تو نہیں بننے والی حیاء ایک چھنگ گئی دھت پاگل ہو کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے پور تھٹکی کیوں نہیں ہو سکتا حور کی بات پر حیاء گٹ بڑھا گئی انجانے میں وہ کافی کچھ آیا کر گئی تھی وہ جواب نہ دے پائی وہ کیا وہ لگا رکھی ہے کیوں نہیں ہو سکتا ایسا چلو شروع کے دو مہینے میں تمہارے ساتھ تھی لیکن اس کے بعد تو تم لوگ ایک ہی کمرے میں حور نے حیاء کو خوشتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا حیاء جب ہو گئی حور مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہو حیاء سچ سچ بتاؤ مجھے تم کیا پاگل بنا پاگل پناہ کرتی رہی ہو اب تک تم مجھے تم کیوں مجھ پر برس رہی ہو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا حور نے ایک تھپ حیاء کی پیٹ پر لگائی ہائے ظالم کیوں نہیں کیا تم نے تم کس قدر پاگل ہو کل شاہ جو جرہ ہنس کر الجینیاں سے بات کر رہا تھا تو تمہارا کھون کوئی کھو رہا تھا اور اب یا اللہ افہیا کچھ دیدوں میں تمہاری شادی کو ایک سال ہونے والا ہے اور افہیا میں تمہارا کیا کروں کب سے ڈانٹ رہی ہو حیاء نے سارے جہاں کی مسئومیت خود پیزاری کی تھپڑ کھاؤگی مجھ سے کیوں اپنا گھر خراب کر رہی ہو اور اب تم ہی پہل کرو تمہارا دماغ جگہ پر ہے میں کیوں اپنا گھراب کرنے لگی اور میں کیسے پہل کر سکتی ہوں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی تمہارے تو اچھے بھی کریں گے سب سے پہلے تو میں تمہارے سڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینکوں گی اتنے اچھے اچھے سوٹ تمہاری بری کے لیے کھریدے تھے میں نے مگر نہیں تم وہی تین جوڑی پینتی ہو ہرینی سچ میں اٹھ کر وارڈراف سے تینوں جوڑی کپڑے نکال کر پھینک دی آج سے جو ڈریس میں سیلیکٹ کروں گی تم وہی پہنو گی ویسے تم مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کل رات گئے کہاں تھے مجھے تو لگا تھا کہ شاہ نے کسی ہوتل میں کمرہ بک کیا ہوگا مگر اب مجھے ایسا نہیں لگتا کیسا کچھ ہوا ہوگا ہیا خواہ مکھا ہی سرک پڑ گئے ہور تم کس قدر بے شرم ہو گئی ہو مجھے تو لگتا ہے سارے جہاں کی شرم تم پر آ کر ختم ہو گئی ہے ہور نے بھی فوراں جواب دیا ہم لوگ کل ساہلے سمندر گئے تھے گیا کر ہیا نے گردن جکائی کل کل میں نے شازر سے کہہ دیا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور پتہ ہے شازر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی طرف سے تو ہیا نے زور دا دھماکہ کیا تھا مگر اس کا ہورین پر کوئی اثر نہیں ہوا الٹا ہورین نے اپنا سر پیٹ لیا تم لوگ دنیا کے پہلے میاں بیوی ہو گئے جنہوں نے شادی کے ایک سال پادی سارے محبت کیا ہوگا مجھے تو پہلے سے پتا ہے بلکہ پہلے دن سے اب اٹھو جا کر شاور لو اور سو جاؤ شام تک اٹھنا پھر میں ڈریس اور جولری بتاؤں گی وہ پہن کر انسانوں والے ہلیے میں آ جانا شام میں حیاس ہو کر اٹھی تو ہور نے اس کو سترنگی ریشم کے دھاگوں والا سوٹ پہننے کو کہا سنترنگی ڈبٹا کا جل گلابی لپسٹک سات رنگ کے رنگوں سے مزین ٹاپس اور دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر سات رنگ کی چھوڑیاں پہنائیں اوہ ہور تم کیوں یہ سب کر رہی ہو چک کر کے بیٹھو ہور نے اس کی ایک نہ سنی جب ہیہ تیار ہو کر ہور آئی میں آئی تو آشر واپس آ چکا تھا آنیا تو ہیہ کو ٹکٹ ٹکٹ دیکھ رہی تھی اور اس ہی کی گود میں چڑی بیٹھی تھی اس کے لیے سجی سنوری پتھو بڑی نہیں تھی وہ اس کی چھوڑیوں سے کھیل رہی تھی اور کش ہو رہی تھی تب ہی اس کی نظر میں ہیہ کے کانوں کے ٹاوس پر گئی شاید اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے تھے تب ہی وہ انہیں کھینچ کر نکالنے لگی نہیں کرو آنیا پتھو کو درد ہو رہا ہے مگر شاید آنیا کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی اس نے گسے میں چیخ ماری اور وہیں گود میں مچلنے لگی مگر وہ بھی ہیہ تھی اس نے آنیا کو گود سے اٹھا کر اپنے بازوں میں بٹھایا اور انگلی دکھا کر کہا میں تم سے نراز ہوں بلکل میرے پاس مت آنا کہہ کچھرا دوسری طرف کھمالیا آنیا ہورین سب دلچسپ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ہانیا دو سیکنڈ ہیہ کو دیکھتی رہی پھر پکارا پتھو مگر ہیہ نے مرکر نہ دیکھا تو پھر پکارا مگر ہیہ نہ مرکر نہ دیکھا تو وہ الٹی پلٹی ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی اسوفے کی پشت کے سہاری کھڑے ہوتے ہوئے اسے پھر پکارا پتھو اور اپنی گرتن ٹیڑی کر کے اسے دیکھا اور اپنے چار دان نکال کر مسکرائی مگر اپنے پتھو پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ مزید ہیہ کے قریب آئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر اپنے ہونٹ چونچ کی شکل میں بنائے اور اپنے ہونٹ ہیہ کے ہونٹوں کی قریب کرنے لگی ہیہ فوراں پیچھے ہوئی ہانیا تو وہاں سے اٹھ کے کمرے میں گئی ہاشر کا چیرہ دیکھ کر ہیہ کو معاملہ سمجھ میں آیا دراصل ہاشر صاحب آنیا محترمہ کو اسی طریقے سے مناتے تھے ایسی چیز کو آنیا کوپی کر رہی تھی ہیہ کو جیسے ہی معاملہ سمجھ میں آیا وہ کل کل آ کر ہنسنے لگی ہاشر خوش ہو جاؤ یہ اب تمہاری بھی کوپی کرنے لگی ہے ہیہ مسلسل ہنس رہی تھی آنیا کی بچی شرم نہیں آتی باپ کی پول کھولتے ہوئے کہہ کر ہاشر آنیا کو اٹھاتا ہوا چپ کر باہر چلا گیا ہیہ تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی ہور کا بھی یہی حال تھا تب ہی شاہزر نے گھر میں قدم رکھا وہ ہیہ کو دیکھ کر مبہوت ہوا وہ بہار کا کھل کھلاتا چمن لگ رہی تھی کل کل کرتی ہنسی اس نے ایک سال بعد سنی تھی آخری بار کھل کھلاتے ہوئے اس نے ہور کی رکستی کی رات دیکھا تھا ایک سال بعد بھی یہ منظر ہر دل بات لینے کی حد تک خوبصورت تھا اس کی سترنگی چھوڑیاں کرنا کی اس کی کل کرتی ہنسی کے ساتھ دے رہی تھی اس کے شنگرافی گرافی گلابی ہونٹو ہمیشہ ازر کی جان اٹک گئی تھی اچانک اس کے جذبات میں ایک تفانسہ اٹھا تھا جسے اس نے دبانے کی کوشش نہیں کی وہ چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا ہورین سے مخاطب ہوا سمنم تمہارے پیچھے جو پینٹنگ لگی ہے اس میں کتنے پھول ہیں لہجہ کافی سنجیدہ تھا ہورین پہلے چونکی پھر کھڑی ہوئی اور مر کر پھول دیکھنے لگی ایک دو تین تبی شہازر اتمنان سے ہیا کے بازو میں بیٹھا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس اپنے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چیرہ تھام کر اپنے ہونٹ نرمی سے نرمی اور ہلاو وقت کے ساتھ ہیا کے ہونٹو پر رکھ دیئے کچھ سیکنڈ بعد اس نے ہیا کے ہونٹ بنی چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا اور ہنوز پھول گرنے میں مصروف تھی شہازر نے اپنے کمرے کا رکھ کیا ہیا کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے اوف خدا تب ہی پھول پیچھے موڑی اٹھائیس پھول مگر یہ کیا شہازر تو غائب تھا تب ہی اس کی نظر سرک چہرہ لیے بیٹھی ہیا پر پڑی تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں ہیا نے بہ مشکل کہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کا تاثرات مٹانے چاہے اسے ابھی بھی شہازر کے پر حدت لمبوں کا لمس اپنے لمبوں پر محسوس ہو رہا تھا جو اس کے دل کی دنیا میں توفان مچا رہے تھے اور ہن رہنے سے بینیاز تھی چل اپنے کمرے میں جاؤ اور دیکھو شہازر کو کچھ چاہیے کیا میں کوئی کیوں جاؤں ہیا نے ابھی تقبہ مشکل جملہ کمل کیا ہور نے اسے کورا یہ تمہیں اتنا تیار میں نے خود دیکھنے کے لیے کیا ہے شہ کے لیے کیا ہے جاؤ کمرے میں نہیں تو ابھی میرا میٹر کھوم جائے گا ہور نے اسے کمرے کی طرف تک آ دیا تم دنیا کے سب سے زارم نہ دھو ہیا تو چٹک گئی اور تم دنیا کی اہمک ترین بھاپی ہو ہور نے دو بدو جواب دیا ہیا مو بناتی وہی کمرے میں چلی گئی مگر اس کا دل کرین کی رفتات سے دھڑک رہا تھا اوف ابھی باہر ہور کی مجود کی اس قدر بولڈ سٹیپ لیا تھا اب تو وہ کمرے میں تنہا اچھا تھا کہ وہ واشروم میں تھا کچھ دیر تک تو وہ جی کڑوا کر کے کھڑی رہی لیکن جیسے ہی واشروم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کی ہمت جواب دے گئے ہیا نے پوری رفتار سے باہی کی طرف دور لگائے مگر شازر اس سے زیادہ تیز تھا اس میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر اسے روکنا چاہا اسی افتاد میں ٹک کی آواز کے ساتھ بول رہی تھی دیکھا وہ یہ کہاں لگی ہے اوف اللہ شہید کر دیا میری ناگ تو تم سے کس نے کہا تھا اس طرح بھاگنے کو کیوں بھاگ کر جا رہی تھی اس کی بات پر ہیا اپنا درد بھول گئی پھر اسے حساس ہوا کہ وہ شازر کے احسار میں کھڑی ہے اور شازر اس کے کافی قریب کھڑا ہے وہ فوراں اس سے دور ہوئی وہ ہیا کو جواب سمجھنا آیا ہاں چاہے ہاں چاہے ہی تو لینے جا رہی تھی میں آپ کے لئے شازر اس کی کپراہٹ سے محفوظ ہوا اس نے نرمی سے ہیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا پھر سے اپنے حسار میں لیا میں چاہے لے لے آؤں شازر مسکر آیا ہیا کی نروسنس اسے مزہ دے رہی تھی اس نے ہیا کے کان میں سرگوشی کی سویڈ ڈش کس بات چائے کون پیتا ہے وہ جس سویڈ ڈش کی بات کر رہا تھا ہیا اسے سوچ کر تو گلابی ہوگی شازر اہ نماغ سے اس کے تاثرہ دیکھ رہا تھا ہاں تم اگر مزید سویڈ ڈش آفر کرو تو میں منع نہیں کروں گا ہیا نے آنکھیں پھاٹ کرنے سے دیکھا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی شازر کس پت مسا ہوا مگر دروازہ کھولا تو سامنے ہرین تھی شازر دیکھیں کہ شان کا فون ہے انہیں کو ضروری بات کرنی ہے وہ موبائل دیے کھڑی تھی شازر نے موبائل تھام کر کان سے لگایا ہاں یار وہ سائلنٹ پر ہے ہاں بھائی تم پہنچو تو ہاں ہاں دس منٹ میں پہل ہیلیکاپٹر آ رہا ہے ہیا تھڑکی شازر نے فون ہرین کو تھمھایا تم جرہ شانزل کے کچھ کپڑے پیک کر دو آپ وہ کہیں جا رہے ہیں ہرین کے سوال پر ہیا کا دل اندیشوں سے گتنے لگا ہاں کچھ آفیس ورک ہے انشاءاللہ پرسوں تک واپس آ جائیں گے ہیا کے اتمنان ہوا مگر ہرین تو اپنی ہی سوچوں میں گلت آتی تو آپ ہیا کو لے جائیں ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارا دھیان کوہ رکھے گا میرا خیال رکھنے کے لئے حاشر اور آنیا تو ہے نا وہ رکھ لیں گے میرا خیال میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بحث کو لمبا ہوتا دیکھ شازر نے مداخلت کی دیکھو سنب میں اور شانزل بھی یہاں نہیں ہوں گی تمہارا خیال رکھنے کے لئے ہیا کا یہاں ہونا ضروری ہے ویسے بھی ہیا سے زیادہ تمہارا خیال کو رکھ سکتا ہے پیکنگ کرو شانزل پہنچتا ہوگا وہ چلی گئی تو شازر ہیا کی طرف موڑا ہاں تو کہاں تھے ہم پیکنگ پر ہیا نے اتمنان سے جواب دے کر اچھے خاصے موڑ کا بیرا گر کر دیا تھا تمہاری خبر تو میں واپس آ کر لوں گا ہیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی آپ کچھ کھائیں گے شازر نے مو بنایا پرسوں تک میں نہیں ہوں تب تک تم سیکھ لینا کیا شہر کے دل جوئی کے طریقے شہر کے روکنے کے طریقے شہر کا استقبال کرنے کے طریقے ہیا وارڈروپ میں مو دیئے کپڑے نکال رہی تھی سر باہر نکال کر کہا اللہ اللہ کس قدر ہولا دینے والا سلی بس بتا رہے ہیں کہتے ہوئے سارے کپڑوں کو بیگ میں رکھنے لگی ہیا کے آنکھ پھاڑ کر کہنے پر شازر نے کہکہ لگایا اور آ کر بیٹ پر بیگ کے پاس اٹھی بنا کر سر کے نیچے رکھی جلدی سے سلی بس پورا کرو تمہیں اچھی بیوی ہونے کی ڈگری ملے گی صد کے جاؤں ایسی ڈگری کے یہ اچھی بیوی ہونے کی ڈگری ہے یہ اچھے چھوڑے پن میں ماسٹر کی ڈگری تم یہ چوڑیاں اتار کر کام کرو شازر کی بات پر بیک کپڑے رکھتی ہویا چونکہ کیوں شازر نے بہت نرمی سے اس کے چوڑنوں سے بڑے ہاتھ تھامی کیونکہ یہ مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہیں میرا جانا ازاد ضروری ہے اور تمہاری چوڑیاں میرا ایمان خراب کر رہی ہیں میں مہور کی ہیلپ کرا دوں پیکنگ میں مت جاؤ یا شازر اسے اس وقت جانے نہیں دینا چاہتا تھا ہور کے کمرے میں بیگل ماری کے اوپر رکھا تھا اسے تو عادت ہے سوپر مومن بننے کی مجھے جانے دے پلیز شازر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا جاؤ یہی ادا دل چڑا لیتی تھی اس کی سنو شازر نے پکارا تو حیانے مڑ کر دیکھا ٹینکیو سنم کا اتنا کھیال رکھنے کے لیے اپنا ٹینکیو اپنے پاس رکھیں میری ہور کا کھیال میں رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے تو پھر یہ بتائیے یہ احتمام تم نے میرے لیے کیا ہے شازر کا اشارہ اس کی تیاری کی طرف تھا صرف بات کو طول دینے کے لیے آپ کس قدر بے تکے کی سوال کر رہے ہیں کس قلعہ تیار ہوں گی میں آپ کے لیے ہی ہوں شازر نے تعاصف سے سر ہلایا وہ حیاء تھی تبھی کبھی سیدھا جواب نہیں دینے والی تھی اچھی لگ رہی ہو حیاء مسکراتی ہوئی باہر چلے گئی تھی شازر اور شان چل کے جانے کے بعد تو مانو حیاء کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا مگر یہ تسلی تھی کہ وہ پرسوں تک آ جائے گا رات وہ ہور کے ساتھ سوئی دوسرے دن وہ لوگ شوپنگ کرنے گیا حیاء کا بس چلتا تو وہ بیبی کے لیے ساری دنیا کریت دیتی شاید ایسا کر بھی لیتی مگر واپسی تک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اچھی خاصی خراب ہو گئی ہوریند کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اچھا تھا کہ ہاشر اور ہانیا ساتھ تھے ورنہ شازر اور شان چل کی گیر مجود کی میں تو اس کے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا ہسپتال میں بروقت اس سے جپ چڑھائی گئی پھر خیر و آفیت سے گر آگئے رات وہ اپنے کمرے میں لیٹی تو شازر کا فونہ آگیا اسلام علیکم مہترمہ ہے کیا ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا جب بلکل ہو گیا ہے تو پھر آپ کو بھی مبارک ہو شکریہ شکریہ کاش میں وہاں ہوتا تو کسی دوسرے طریقے سے مبارک بصول کرتا مبارک بات بصول کرتا مگر خیر ہے کل تو آ رہا ہوں کل کب تک آئیں گے ابھی آ جاؤں چپ کر کے بیٹھیں بتائیں کب تک آئیں گے انشاءاللہ دو پہر تک ویسے تم کس قدر ظالم ہو انسان اپنے شہر کی کہہ رہی ہو آفیت کے لئے بھی فون کر دیا کر دیتا ہے مگر تم نے مجھے یاد نہیں کیا ہاشر نے فون کر کے تمہاری ڈاکٹر کا نمبر کیوں لیا تھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بچانک شازر کو یاد آئے تو بات کرتے کرتے درمیان میں پوچھ لیا لو اس ہاشر کے بچے نے آپ کو فون کر دیا میں نے اکتم سے دوائیاں لینے بند کر دی تھی اسی کا سائیڈ افٹ ہے میں تو اکتم فٹ ہوں حد ہوتی ہے گیس مداری کی بھی میں وہاں نہیں ہوں تو کسی کو شاہر نہیں کہ مجھے فون کر کے انفارم کرے اچھا فون رکھو میں کچھ گینڈوں میں پہنچ رہا ہوں شازر اڑ کر آنے کو تیار تھا ارے ارے کچھ نہیں ہوا اور خبردار جواب آئے میں اکتم ٹھیک ہوں سچ میں چپ چاپ بیٹھے رہے وہاں پر اور ویسے مجھے بتائیں میرے لئے کوئی گفت لیا ہے یا صرف کھالی کھولی مبارک بات سے کام چلانا پڑے گا شازر دوسری طرف مسکرائیا بتا دوں مسکراتا لہجہ اتنی دور سے بھی حیانی اس کی مسکراہت پوری جان سے محسوس کی تھی جلدی بتائیں چھوڑا تم کل خود دیکھ لینا ویسے مجھے کیا دوگی میں مل جئی ہوں آپ کو یہی بہت ہے شازر نے جاندر کہہ کل گیا اوفایا تم بلکل سوچ کر نہیں بولتی ویسے یہ سب سے بہترین توفہ ہوگا تم خود کو میرے حوالے کر دینا اور یہ ہوئی تھی ہیا کی بولتی من شازر نے بات چاری رکھی اور خبردار جو تم کل بے ہوش ہوئی آفلٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ پرمیٹ ہے میرے پاس جواب پورا آیا اللہ شازر پہلے کتنا کم بولتے تھے بولنے کے علاوہ پہ بہت کچھ ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے میں فون رکھ رہی ہوں رکھ سکتی ہو شازر نے جیسے چیلنج کیا تھا ہیا خموش ہوگی باغڑ بلہ ہر بات کا جواب ہوتا ہے ہیا شازر نے پکارا اچانک اس کا لہجہ بدل گیا تھا جی مجھے تمہارے بال بہت پسند ہے ہیا نے بے اکتیار اپنے بال چھوئے جب میں نے پہلے بار تمہارے بال دیکھے تو بے اکتیار دل چاہائی نہیں چھو کر دیکھو شازر کھوئی ہوئی لہجے میں بول رہا تھا تمہیں یاد ہے ہماری شادی والے دن تم نے کہا تھا ہماری ہڑ کتنی خوشی لگ رہی ہے حالانکہ وہ صرف تمہاری تھی مگر اسے ہماری کہہ کر تم نے میرا سیرو کھون بڑھا دیا تھا اوف کاش میں اس وقت وہاں ہوتا ہیا اس کی بے تابی پر ہنس دی ہنس لو تم جب بس ایک بار آ جاؤ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں تم دھمکیوں سے ڈرنے والی ہو کیا بلکل نہیں ہیا ایمیسیو ہیا شاد زر سے اس طرح کے جملے کی توقع نہیں رکھتی تھی تمہارے بغیر میری دل کو چین نہیں آتا پتہ ہے مجھے کیسا لگ رہا ہے کیسا ہیا نے بے اختیار پوچھا تمہارا کرب اور باہیں تمہاری یہ سب حسرت سے سوچا جا رہا ہے جلن بہشن کھماری اس طرح بھی یہ سب ایک ساتھ ہوتا جا رہا ہے ہیا کی دھڑکن شور مچانے لگی اوفا یا تمہاری دھڑکن مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہے ہیا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تمہارا ابھی سے یہ حال ہے تو کل کیا ہوگا اب آپ ٹرائے تو مت کس قدر نروس کر رہے ہیں مجھے تم نروس کب سے ہونے لگی ویسے پتہ ہے میں نے کل کے بارے میں کیا سوچا ہے ہیا خموشی رہی شادر نے خود ہی کہنا شروع کر دیا لفظوں کی شرارت سے جان بدن کے چور ہونے تک میں تجھ کو اس طرح چاہوں کہ دل میری سانس رک جائے خطاؤں پر خطائیں ہو نہ ہوں کچھ بات کہنے کو میں تجھ میں یوں سما جاؤں کہ میری سانس رک جائے نہ ہمت تجھ میں باقی ہو نہ ہمت مجھ میں باقی ہو مگر اتنا قریب آؤں کہ میری سانس رک جائے میں اپنے لب یوں رکھتوں تیرے لبوں پر یا تیری پیاس پچھ جائے یا میری سانس رک جائے گمبیر لحظے میں کہتا حقیقتن ہیا کی سانس رو گیا ہیا خموش رہی اس کی سانسیں منتشر ہو رہی تھی کچھ لمحے تو معینی کیس خموشی سے گزرے پھر شازر نے پوچھا ہیا تو میرا انتظار کرو گی نہ ہیا نے با مشکل جی کہا اور فون رکھ دیا اور اپنا چیرہ تکیے میں چھپا لیا یا اللہ کے حیر پتن ہی چانت کیا ہو گیا ہے انہیں دوسرے دن شازر اور شانسر سے واپس آئے تو دیکھا ہیا آہور کے سر پر کھڑے ہو کر برہم ہو رہی ہے عشر اور آنیا مزر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ہیا جب بھی کوئی جملہ جنجلہٹ میں کہتی آنیا پوری طرح اپنے زبان میں ساتھ دیتی اس کی ہاتھوں کی حرکتیں یہاں تک کہ سر ہی لانے کا انداز بھی اپنے انداز میں نکل کرتے اسلام علیکم شانسل نے باوہ اسلام کیا تو سب ہی متوجہ ہوئے ہیا فوراں ان دونوں کے پاس آئے اس نے کچھ کہنے کو مکھولا ہی تاکہ شازر آگے بڑھا اور نرمی سے پیشانی جمعی طبیعت کیسی ہے ہیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب کی مجود کی فراموش کر گیا ہے کہ جان کر نظر انداز کر رہا ہے وہ جواب کیا دیتی بلکہ سب کی مجود کی میں جھجک سی گئی ٹھیک ہوں گرشتی برشتی ہیا اکتم شانت ہو گئی شازر نے ایک ہاتھ ہیا کے شانے پر رکھ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سوفے تک لایا اسے بٹھا کر خود بھی ساتھ پیٹھ گیا تب ایچانک آشر کو مصنوعی خانسی کا دورہ پڑھا وہ زور زور سے خانس نہیں لگا ہیا نے کوشن اٹھا کر پوری قوت سے اسے مارا جس سے خانسی کا دورہ ہنسی کے دورے میں بدل گیا سب ہی مسکرانے لگی تمہیں تو میں بات میں دیکھتی ہوں بھائی آپ ہی سمجھائیں مہور کو محترمہ میری ایک نہیں سنتی کتنی بار منع کیا ہے اسے کچن میں نہ جائے مگر یہ میری سنتی نہیں ہے اوپر سے وہ منحوس کافی کا ڈبا ہی پھینک دوں گی اب میں نہ وہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ریحت ہوتی ہے دوسرا کپ ہے یہ کافی کا جبکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسے آپ خود منع کریں میری تو سنتی نہیں ویسے ہی بولی جس طرح اسی عادت تھی بغیر کومہ اور فل سٹاپ کے اس کی سانس پھول گئی سنم بچے خیال کرو اپنا شاہزر نے مانو حیاء کو تسلی دی حیاء نے اسے گھور کر دیکھا ہور کا خیال رکھنے کے لئے میں ہوں پس اسے کہیں مجھے خیال رکھنے دے رکھتی ہوں اپنا خیال اب میرا دل ہو رہا تھا کافی پینے کا انسان کافی بھی نہیں پی سکتا ہور نے کچھ لار سے کہا پی سکتی ہو بلکل پی سکتی ہو لیکن کچھ مہینوں بعد بلکہ تم کہو تو کافی کی ایک فیکٹری بھی کھول لوں گا شاہزر بہت ارام سے بات سنبھالی یہ مجھے کچھن میں بھی نہیں جانی دیتی اب انسان کام بھی نہ کرے بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا لگے ہاتھوں ہور ہیں نہیا کی شکایت لگائی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ تو غلط بات ہے ہیا ٹھیک ہے سنہ تم جا سکتی ہو کچھن میں مگر صرف شام کی چائے پکانے شاہزر نے فوراً مسئلہ ایک حل بتایا چلے شکر ہے ورنہ دونوں صبح سے دونوں نرسی سکول کی بچیوں کی طرح بحث کر رہی تھی ایک کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے دوسری کہتی ہے کل تمہاری طبیعت خراب تھی خبردار جو تم نے کسی کام کو ہاتھ لگایا کون کہے گا یہ معاشرے کے کابل سیول انجینئر ہیں ویسے یہ عجوبہ جوڑی نہیں ہے یہ دنیا کی پہلی ناندبابی ہے جو صبح سے اس لیے بحث میں مشکول تھے تاکہ دوسرا کوئی کام نہ کرے ہاشے کی دہائی پر سب ہنسنے لگے بیل ہوئی ملازم نے دروازہ کھولا تو عاطف زمان کو دیکھ کر سب ہی کی ہنسی روکی اپنا گلیز وجود لے کر دفع ہو جاؤ ہشر کا لہجہ بہت سکتا میں تم سے ملنے نہیں آیا بلکہ میں تو صرف شاہزر چاہزیر سے ملنے آیا ہوں اس نے شیطانی مسکرہت کے ساتھ حیاء کو دیکھا شان اب ابھی اسے باہر نکلوائے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سننے کی حرین کی تو جان ہی جل گئی ارے تم اس قدر مشتال کیوں ہو رہی ہو میں صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں اس لہجہ اتمنان سے برا ہوا تھا جو حیاء کو ہولائے دے رہا تھا موں کھولنے سے پہلے ہزار بار سوچنا آتا عاطف زمان تم اس وقت یہاں صرف اسی لئے کھڑے ہو کیونکہ تم میری بہن کے ستلے ہی صحیح مگر بھائی ہو شانزل نے دھپے لفظوں میں جیسے دھمکی دی وہاں اگر کوئی شخص تھا جو نارمل تھا تو وہ تھا شازر چہنزیو سپارٹ چہرے کے ساتھ میں تو شازر چہنزیو سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کی سکال بیوی اپنی صاحب کا منگیتر تلال مرزا سے ملتی ہے اور اسے کافی پیسے بھی دیتی ہے مانو کوئی بم پھٹا تھا فردو سے بری میں میں اس کا مون نوصلوں گی ہورین جہرانہ انداز میں آگے بری جیسے شانزل نے روکا ہشر کا گسے کے مارے پورا حال تھا اور ہیا وہ تو پتھر کی ہوگی اسے کیسے پتہ چلا وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا اسے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے کہہ رہا اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جس سے اسے فرق پڑتا تھا ہیا نے شازر کی طرف دیکھا اسی وقت شازر نے گردن گھما کر منتظر نگاہوں سے ہیا کو دیکھا تو کیا اسی اب بھی صفائی درکار تھی کیا وہ اب بھی شک کر رہا تھا ہیا نے پوری قوت چماکی سے صفائی تو دینا تھی اس کے لئے پلس رات گزرنا ہی تھا محبت جو کر دی تھی شازر وہ ہیا نے کہنا شروع ہی کیا کہ شازر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اٹھ کھڑا ہوا وہاں سے سبتے میں آگئے وہ اٹھا اور خموشی سپنے کمرے میں چلا گیا ہیا بے دم سی زمین پر گننے کے انداز میں بیٹھ گی ہاشر کو ہیا پر بہت ترس آیا آنسو ہیا کی آنکھ سے موتیوں کی طرح کی مانہ ٹوٹ کر گی رہے تھے اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا شازر کمرے سے نکلتا ہو نظر آیا چیرے پر پتریلے تاثرات تھے اور رات میں گنن وہ بڑھتا ہوا آیا کی طرف آیا اسے ایک چٹکے سے کھڑا کیا پھر اپنی گنن لوڈ کیا اور اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ باتا وہ مرہ اور اکفائر کیا گنن سے گولی ٹھا کی آواز کے ساتھ نکلی اور آتف سمان کی ہتھیلی چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی آتف سمان چی گا تب ہی شازر نے دوبارہ گنن لوڈ کی اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر سب اس کی طرف بڑھے شازر دماغ سے کام لو شازر کا آدھا چملہ موں میں ہی رہ گیا کیونکہ شازر نے دوسرا فائر کیا تھا یہ گولی آتف کے دوسرے ہاتھ کے ہتھیلی چیرتی ہوئی چلی گی شازر حیاء ہوش میں آئی تم تو کھموشی رہو وہ گراہت حیاء کو سما گئی اس سے پہلے حیاء کچھ کر پاتی وہ جہرانہ انداز میں آتف سمان کی طرف بار شازر سے کچھ بیت نہ تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتا سب نے شازر کا روکنا چاہا مگر اس نے زمین پر گھٹنوں کے بل تڑکتے آتف کا چیرہ بالوں سے پکر کر اوپر کیا اسی ہاتھ سے تم نے میری بیوی کو رسوہ کرنا چاہا تھا نا چھوڑو اسے شازر شازر اسے پیچھے کرنے لگا شازر بھائی ہوش میں آئے حاشر بھی پوری کوشش کر رہا تھا مگر شازر کسی کی نہیں سن رہا تھا شاب کیا کر رہے ہیں اسے ملک پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ جنونی بنا کسی کی بھی سننے کو تیار نہ تھا وہ تو اپنی سنم کی بھی نہیں سن رہا تھا نہیں آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا جہاں زندگی میں سکون آتا ہے اسے دیکھا ہی نہیں جاتا بس بہت ہو گیا اس نے گند کی نالی آتف کے موں میں ڈال دی سبی کی جان اچھل کر ہلک میں آگئی ہر کوئی اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہل رہا تھا یقیناً آج وہ اسے زندہ نہ چھوڑتا آتف کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی اسی زبان سے تم میری بیوی کے بارے میں بدفالی کرتے ہو نا آج تو میں یہ بھی ختم شازر آپ کو میری قسم چھوڑیں اسے ابھی اور اسی وقت حیاء کی دھار پر شازر نے آتف کو پٹکنے کے داز میں چھوڑا حیاء اتنی زور سے چیخ پڑی تھی کہ اس کی سانسیں پھول گئی تھی اسے ابھی کہ ابھی باہر پھینکو ورنہ میں اس کی جان نکال دوں گا شازر با مشکل خود پر کابو پا رہا تھا زب سے اس کا چہرہ سرک ہو رہا تھا شانسل نے فوراں گارڈ کو بلوا کر آتف زمان کو باہر پھینکوایا اب تو یقیناً اس کے فریشتے بے اے فری بردوس کا رکھنے ہی کریں گے شازر نے گھور کر حیاء کو دیکھا وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جس کے لئے وہ بے اختیار ہو جاتا تھا اور آج بھی ہو گیا تھا گبراہت دور ہوئی تو حیاء کے اندر آتش فشا بننے لگا شازر نے ایک ساتھ نگاہ ڈالی حیاء آگے بڑی اور اس کا گربان جکر لیا جب مجھ پر بروسہ تھا تو کیوں ہاں کیوں کیوں آپ چاہتے تھے میں صفائی پیش کروں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ منظر نگاہ میری وجود کے ہزار ٹکڑے کر گئی شازر کا گربان جکر کا جنچوڑ کر پوچھ رہی تھی چیخ رہی تھی رو رہی تھی شازر نے ایک چٹکے سے اپنا کولر حیاء کی گرفت سے ازاد کروایا کس قدر احمق ہو تم تمہیں لگا میں تمہاری صفائی کا منتظر ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنا سر کس دیوار میں دے ماروں میں نے تمہاری طرف اس لئے دیکھا تھا کیونکہ میں منتظر تھا کہ تم خود جا کر آتف سمان کا عشر نشر کر دو یہ حق تمہارا تھا مگر تم تو مجھے ہی صفائی دینے لگی میں بتا نہیں سکتا اس وقت کتنا گصہ آیا تم پر صرف اور صرف تمہارے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ چکا ہوں جو کہ شازر جہاں زیب کسی کے سامنے نہیں کرتا صرف تم پر اپنے سارے جذبات آیا کر چکا ہوں پھر بھی تمہیں لگا میں تم پر شک کر رہا ہوں ایک کام کرو یہ گن لو اور ایک ہی دفعہ مجھے مار دو دوسری طرف شازر بھی کم تپا ہوا نہیں تھا جملے کے آ کر میں حیاء کو گن تمہا دی حیاء نے وہ گن ڈر کر پھینک دی مجھے لگا ہمیشہ کی طرح وہ حیاء کی بولتی بند کریا جس شٹ اپ حیاء زمان جب وہ گسے میں ہوتا تو حیاء شازر نہیں سے حیاء زمان کہتا پھر وہ اس کی سنے بغیر دروازے کی طرف جانے لگا آنکھوں ہی آنکھوں میں شازر کو کوئی اشارہ کیا تھا اس سے پہلے ہے یا اسے روکتی اس نے دروازے پر موڑے بغیر کہا میں نراز ہو کر نہیں جا رہا بس آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں شازر بھی اس کے پیچھے باہر نکلا جب دونوں دروازے سے باہر نکلے تو فردوس کے گیٹ کے باہر گاٹ نے آتف سمان کا نڈال وجود پڑا ہوا تھا شازر نے کوٹ اتار کے ہوا میں اچھالا قدم آگے بڑھاتے ہوئے آس تین کے بٹن کھول کر کف فولڈ کرنے لگا وہ آتف سمان کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا آتف سمان کی سانسے اوپر نیچے ہو رہی تھی گرتن موڑ کر شازر کو دیکھا اس معاملے سے تم دور رہو گے تمہاری قلط فہمی ہے شازر ابراہیم نے بھی کوٹ اتار کر ہوا میں اچھالا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے دور رہنا ہے شازر نے گلے سے ٹائی نکال کر اچھالی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے یہ معاملہ میری بہن کا بھی ہے شازر نے بھی گلے سے ٹائی نکال کر اچھالی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولے ٹھیک ہے تمہیں موقع دوں گا مگر پہلے میری باری چل اور تم بھی کیا یاد کر رکھو رکھو گے دیا موقع شازر کی فیاضی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی شازر نے کہنی تک کیاستین چڑھائی اور گارڈ کو اشارہ کیا شازر کے قتموں کی دھمک ہی آتف زمان کو دہلانے دے رہی تھی اپنے سکم ہاتھوں کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا شازر آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا اور دیجی سے اس کے چیرے پر سکتی میں اضافہ ہو رہا تھا آتف زمان کی جان نکلی جا رہی تھی شازر کے اشارہ پر گارڈ اسے چھوڑ کر دور کھڑے ہو گئے شازر قریب آیا اور ایک چھوڑ دار مکہ آتف کے موں پر مارا انتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور پھر پھر کھوڑ نکل لیں لگا اور اس کے بعد کیا تھا اس نے آتف پر مکہ اور گھونسوں کی برسات کر دی وجنونی انداز میں اسے مائے رہا تھا جانے اس کی کون سی ہڈی ٹھوٹی اور کون سے زخم لگے تھے جب وہ نہ ڈھال ہو کر گر جاتا تو وہ پھر اٹھا اٹھا کر اس پر پھر چڑ پڑتا شور کی آوازیں وہ فردو سے بری کہ سبھی مکین باہر نکل آئے اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر پہنچا رہ گئے شازر نے آتف سمان کا ساتھ جب کاری کے بھون پر مارا تو وہ اپنے آواز کو رہنے لگا خبردار خبردار جو تم نے اپنے ہوشک ہوئی آنکھیں کھولو ابھی اور مار کھانی ہے آتف سمان اپنی چکمی ہاتھوں کو اس کے آگے چھوڑ رہا تھا حیاء دورتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بازو تھام کر پیچھے گسیٹا شازر نے چھوڑ دیا پھر جڑکے سے اپنا بازو چڑھوایا شازر پیچھے ہوا اور اپنی پریشانی سے پسندہ پوچھا حیاء کا بازو تھام اور پھر ایک بار آتف سمان پر جھک گیا حیاء بھی نیچے بیٹھتی چلی گی اٹھو خبیز انسان اٹھو آنکھیں کھولو ادھر دیکھو یہ میری پیوی ہے اور اگر کسی نے اس کے بارے میں برا سوچا بھی تو میں تباہی لا دوں گا آہ کون کہتا تھا وہ علی علی علیان اپنے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا یہ اظہار نہیں تو کیا تھا ایک بار پھر حیاء نے اسے بازو تھام کر اٹھانے کی کوشش کی سٹے سٹے اوے حیاء حیاء ایک لمحے کو اس کے گسے سے سہم گئی وہ ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کرتا بہت کم حیاء نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا پین پیپر لے کر آؤ شازر نے گارڈ کو حکم دیا اور اس پر کھموش کھڑی تھی کہیں نہ کہیں دل میں وہ آتف زمان کے ایسی ہی توازہ چاہتی تھی اور حاشر اور حانیہ کا خیال بھی مختلف نہیں تھا حیاء ایک لمحے کے لیے ان کے اس طرح آنکھیں پھیر لینے پر حیران ضرور ہوئی تھی گارڈے سے پین اور پیپر تھامایا تو اس نے پیپر گارڈی کے پونڈ پر رکھا کچھ تحریریں انکسیت نہیں لگا پھر ایک کٹنے کے بل نیچے آتف کے پاس بیٹھا اور ایک پاؤں زمین سے کچھ اوپر تھا اس نے آتف زمان کے اتموی وجود کو کالر سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھایا آنکھیں کھولو کھپیس انسان یہ پیپر اپنے باپ کے موں پر دے مارنا اس میں لکھا ہے کہ شازر جانزیب علیہ اعلان یہ بات کہتا ہے کہ آتف زمان کی اس حالت کا ذمہ دار شازر جانزیب ہے جو ہو سکتا ہے کر لے اور اگر دوبارہ تم نے میری بیوی کی طرف دیکھا بھی تو پھر سے یہی حال کروں گا بلکہ اس سے بھی پتر حالت میں تمہیں تمہارے گھر کے باہر پھینک کر آوں گا بلکہ جو بھی میری بیوی کی طرف گلت نگاہ سے دیکھے گا اس کی حالت میں موت سے بھی پتر کر دوں گا تم نے یا زمان ہاؤس کے کسی بھی فتح نے دوبارہ یہاں کا روک کیا تو ایسی موت ماروں گا کہ تمہاری ساتھ پشتیں یاد رکھیں گے اور اپنی ماں سے ضرور کہنا کہ ماں کا کیا اولاد کے آگے ضرور آتا ہے تمہاری حالت میں وہ اپنی مال کا اکس دیکھ رہے لے پھر شازر نے وہ کاغذ آتف کی کھون سے رنگی شرٹ کی جیب میں ڈالا گاڑ کو حکم دیا کہ اسے زمان ہاؤس کے باہر پھینکا ہو گاڑی سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے تو شانسل نے روک دیا اس کے قریب آیا ایک مکبر جاندار انداز میں اس کے پیٹ کے کچھ اوپر مارا یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی اور شدید تکلیف ہوئی ہوگی جس کا اندازہ اس کے چیخنے سے ہو گیا یعنی شانسل کو دے بہت بری طریقے سے گورا تھا یہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی بات سن رہا تھا میں نے تمہارے شوہر سے پہلے کہا تھا مجھے مارنے دے مگر اس نے کہا تمہیں بعد میں موقع ملے گا اب مجھے موقع نہیں ملا تو میں کیا کرتا ہمارا مسوم شانسل ابراہیم شانسل نے آرام سے کندے اجھگاتے ہوئے بات کہی جیسے بڑی عام سی بات ہو گاڑی سے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تو شازر بھی گسر سے باہر جانے لگا کہاں جا رہے ہیں آپ حیاء اس کے راستے میں آئے کمر پر ہاتھ رکھے بھورے سکڑے پورے روح سے پوچھنے لگی جہنم میں شازر بیسے ہی تپا بیٹھا تھا جواب بھی تپے ہوئے داز میں دیا حیانی سے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر روکا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا جو لوگ بیوی کو ڈانٹتے ہیں انہیں تو جہنم میں بھی انٹری نہیں دی جاتی لہذا شرارتی تھا لبوں میں دبی دبی مسکان لے کر وہ بڑے ہی دل فریب انداز میں بولی اور شازر کا گسہ جھا کی طرح بیٹھ گیا وہ خود بھی مسکرا دیا دا میلین ڈالر سمائل ہاں شازر بھائی آپ بلکل حیاء کی طرح ریاکٹ کر رہے تھے ہاشر نے سکون کی سانس لی چلو بھائی اچھا خاصا ڈراما ہو گیا محترمہ آپ لوگ اندر جائیں اور تیاریاں شروع کریں شانزل کی بات پر حیاء نے حیران نظروں سے دیکھا چلو بہنا تمہاری انیورسری کی پارٹی ہے آئی ایم سوری حیاء حیاء نے پھٹی آنکھوں سے ہور کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں جلی ہوئی کوٹی لے کر کھڑی تھی جو اسے شرارہ کی اوپر پہنی تھی کوئی بات نہیں جانے تو میں کچھ اور پہن لوں گی حیاء نے ہورین کی شرمند کی کم کرنی چاہیے رکھو میرے پاس تمہارے شرارے سے میچنگ بلاوز ہے شاید نے ارمان سے تمہارے لیے یہ کپڑے لائے تھے کچھ اور پہنو گی تو فیل کریں گے کہہ کر رکھی نہیں جا کر بلاوز لیا حیاء بلاوز دیکھ کر ہی سٹ پٹا گئی بلاوز کیا تھا ہاف بلاوز تھا جس سے پیٹ اور کمر واضح ہو جاتی آستین تو نام کو بھی نہیں تھی کاندے پر دو انچ چوڑی پٹی تھی اوپر سے اتنا گہرا گلہ اور سونے پر سوہاگا بلاک لیس تھا پیچھے صرف دوری تھی ہور تمہارا دماغ چل گیا ہے پارٹی میں پہنوں گی میں حیاء موں کھولنے کہنے لگی ارے تم یہ چینج کر رہا ہو تمہارا دبٹا نیٹ کا نہیں ہے میں تمہارا دبٹا ایسے سیٹ کروں گی کہ تم پوری چھپ چاہو گی حیاء شش روپیج میں مبتلا ہوگی پلیز حیاء پہن لو میرے لیے اب حیاء کے پاس کوئی چارن نہ تھا ہور کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی جب وہ بلاوز اور شرارہ چینج کر کے باہر آئی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر ہی نظریں چھرا دی اوپور تمہارے لیے کیا کر رہی ہوں میں اس نے سوچا اور پھر ہورین نے حقیقتن اس کا دبٹا اس طرح سیٹ کیا کہ وہ پوری طرح چھپ گئی تھی ہیاء کے سر پر بیڑ بٹا پن کر کے سیٹ کیا پھر میک اپ کیا تلائی زیور پہنائے ہور میرا ولیمہ ہو چکا ہے ہر صرف پارٹی ہے بس تم تو ایسے تیار کر رہی ہو جیسے میرا ولیمہ ہے جب ہورین نے مانگ ٹکا لگایا ہے تو وہ بول پڑی کیا ہو گیا ہے یار اتنی تو پیاری لگ رہی ہو چلو یہ چوڑیاں ڈالو ہاتھ میں یا سچ میں پیاری لگ رہی تھی اسے تیار کر کے ہورین تیار ہونے لگی باہر مہمانہ نہ شروع ہو چکے تھے کافی تو آ بھی چکے تھے ہورین جلدی جلدی تیار ہوئی تب ہی شانجل کی کول آگئی کہ کھالا کھالو کو ائرپورٹ سے لینے جانا ہے وہ جلدی سے باہر آئے ہورین ایک مطمئن نظر آئینے پر ڈال کر باہر کی طرف چلی گئی پھر ہیا انتظار میں ہی رہی کہ کوئی آئے اور پائل اور سینڈل پہننے میں مدد کر دے کافی دیر تک وہ پائل سولستی رہی بڑی مشکل سے پتہ نہیں کیسے ایک پائل پہن لی وقت دوسری تو بڑی مشکل کے بعد بھی پہن نہ پائی اور اب تو سینڈل بھی باگ کی ہے اپنی بیبسی پر ہیا کہ آنکھیں نم ہونی لگی یہ ایک کھلا اس کی زندگی کا نہ جانے کب پورا ہوگا ہوگا بھی کہ نہیں کتنی دیر تک موبائل دیکھتی رہی کیسے ہانیا کو فون لگا کر بلا لے مگر اسی یاد ہی نہ آیا کہ فون کیسے لگائے بیبسی ہی بیبسی تھی اسے باہر تو جانا ہی تھا جب باہر نکلی تو فردوسے بری بھابا کر رہا تھا پارٹی کیونکہ لون میں تھی اس لئے سب ہی یہاں تک کہ ملازم بھی دری تھے کتنی سبکی ہوگی سب کے سامنے ہیا صرف سوچ سکی وہ جی کروا کر کے لون کی طرف آئی تاکہ ہانیاں مل جائے اس نے لون میں نظر کمائی کافی مہمان لون موجود تھے لون پھولوں کم کموں سے سجا ہوا تھا ہیا نے سینڈل والا ہاتھ پیچھے کر لیا تب ہی حجوم میں کھڑے شازر کی نظر اس پر پڑے لمحے بھرک و مبھوط ہوا تھا باری کامدار آئینوں سے مرزین مزین لہنگے و تلائی باری زیورات میں وہ کسی ریاست کے ملکہ ہی لگ رہی تھی صرف پر اوڑا ڈبٹا اس کے وقال میں اضافہ کر رہا تھا وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف قدر بڑھانی لگا ہیا نے دیکھا بلیک نسوٹ میں نیلی آنکھوں اور نفاصل سے سٹکے ہوئے بالوں میں وجہت کا شاہکار اس کی طرف آ رہا تھا مجھے تو لگا آج تم انتظار کروانے کے موڈ میں ہو ڈیڑھ گھنٹے سے انتظار میں ہو چلو اب مہمان کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں کیا کر اس نے ہیا کے کلائی تھامی اور اسے لے کر مہمانوں کے پاس جا رہا تھا کچھ قدم کے بعد ہیا رک گئی سنیں پلیس شازر نے تجب سے اسے دیکھا کیا ہوا آپ پھانیا کو میرے پاس بیچ دیں پلیس وہ آنکھیں جھکائے کہنے لگی باقی کا جملہ دا ہی نہ ہو سکا شرمند کی اسی شرمند کی تھی ہیانی گردن جھکالی تب ہی شازر کی نظر اس کے پاؤں میں مجھول سیڈل اور پائل پر پڑی وہ تھٹھٹا گیا تم ننگے پاؤں پیر گھوم رہی ہولان میں ملتے ہی مجھے کیوں نہیں کہا پھر شازر نے جو آپ کا انتظار کے بغیر بیٹر سے کہا کرسی لے کر آؤ اور بیٹر نے فوراں حکم کی تعمیل کی میٹھو اس پر شازر پلیس شازر سب دیکھ رہے ہیں مجھے جانے دے اور ہانیا یا کسی کو بیج دے اوفا یا کب وہ دن آئے گا جب تم میری بات بغیر بحث کے مان جاؤ لوگی کہنے کے ساتھ شازر نے اس کے ہاتھ سے سینڈل لی اور کاندے سے تھام کر نرمی سے کرسی پر بٹھایا اتنے لوگ موجود تھے سب ہی متوجہاتے سب ہیران رہے گے جب ایک دنیا کا مشہور بزنسمن شاہ شاہ جہاں سیب اپنی بیوی کے سامنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا ایک گھٹنا زمین سے کچھ اوپر تھا سب مسید ہیران رہے گے جب اس دن درمی سے ہیا کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھا اور بالکل نارمل تھا نہ اسے مہمانوں سے فرق پڑتا تھا نہ ہیا کی حیران نظروں سے اس نے جیب سے رمال نکال کر ہیا کے پیروں کا تلوہ سابت گیا پھر لمحے بر کو اس نے اس کے پیر کا معاینہ کیا سودر جاؤ ہیا ابھی کچھ چھپ جاتا تو تم اندر ہی انتظار کر لیتی میں تو آتا نہ تمہارے پا کہتے ہوئے اس نے ہیا کے پیر میں پائل پہنائی اور سینڈل بھی ہیا کی ساری مایوسی ساری شرمند کی بھی اڑ گئی آپ میرے پاس ہے تو مجھے راستوں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی کاٹا مجھے چھپ نہیں سکتا ہیا کی بات پہ شاہد دل فریب انداز پہ مسکر آیا اسے ہیا کی اس بات نے بڑا مزا دیا تھا پھر اس نے دوسرا پیر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اسی طرح تلوہ ساف کیا اور سینڈل پہنائی ہیا بس اسے دیکھ کر رہ گئی معاشرہ میں ایک بیوی کو کتنی حصت ملے گی یہ شوہر پر منحصر ہوتا ہے ایک ایسا مد جو اس کی عصد کرے اور کروا سکے ایسا مد ہر لڑکی کی خواہش ہوتا ہے اور خدا نے ایسا مد ہیا کے نصیب میں لکھ دیا تھا اسالی محرومیوں کے بدلے جو اس کے مقدر میں تھی اس نے ایک مد باعتف سے کہا تھا کہ خدا نے اس کی نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی کیونکہ ان خوشیوں کے بدلے خدا نے اس کی نصیب میں شاہد سر چانزیب کو لکھا ہے ہیا کو یک لکت اپنا آپ موت پر محسوس ہونے لگا اپنے رب کا جتنا شکر کرتی کم تھا شاہد سر کٹنوں پر لگی کر جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہاں گھم ہو ہیا نے چونکر اسے دیکھا کہا تینک یو اٹریز آنر فارمی میڈم یہ تو میرے لئے عزاز ہے میم اس نے ہلکہ سرکردن کو کھم دیتے ہوئے کہا اس لئے نہیں بلکہ میری زند کی میانے کے لئے ہیا نے صدقے دل سے کہا تھا آنکھوں میں تارے چن جل ملا رہے تھے شاہد سر چانزے بین آنکھوں میں تارے چن ملاتے دیکھ بدائی تو ہوا تھا یہ بھی میرے لئے عزاز ہے تم بھی میرے لئے نعمت ہو شاہد سر بھی ایک جذب سے کہا وہ دونوں شاید لوگوں کی مجود کی فراموش کر چکے تھے وہ تو مہمانوں کی تعلیوں نے دونوں کو ہوشت دلایا ہیا نے چونکر مہمانوں کو دیکھا ویڈیو بناتے ہاشر کوئی کچھ شرم گالب آگئی جس سے اس نے گردن چکا لی قرآن شانزل بھی کھالا کھالوں کے ساتھ تعلیاں بجاتے ہوئے اس کے پاس آئے ہیا کو لگا اس نے بے اختیاری پر اپنے اب ہاشر اسے خوب زج کرے گا اسی لئے اس نے نظر انداز کیا اور کھالا کھالوں سے ملی وہ اسے مل کر بڑے خوش ہوئے خاص کر شانزل کے کھالو عثمان صفیر مبارک ہو بلکہ تم لوگ مجھے مبارک بات دو میرے سارے بچے اس طرح شادو و بات ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا خدا تم لوگوں پر رحمت بنائے رکھے اور دیروں خوشوں سے نوازے انہوں نے دوائیں دی اور ہیا کو ساتھ لگایا آنیا کو مل کر بڑے خوش ہوئے جو بار بار لپت لپک کر ہیا کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی آپ پچھلی سی طرح ہمیں دعائیں دعائوں میں یاد رکھیں شانزل نے لگ خوش آئی کی مجھے تو کس نے بتایا ہی نہیں کہ آپ لوگ آنے والے ہیں ہیا کچھ حیران تھی ہم نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اگر بتا دیتے تو اتنا کھلا کھلا چیہرہ کھلا کھلا چیہرہ کیسے دیکھتے آپ لوگوں کا عثمان صفیر کو تو وہ ویسے بھی شوک چل چل سی ہیا بہت پسند تھی ایک سرپرائز اور دو انہوں نے سوالیں نظروں سے ہیا کو دیکھا کرنے دیں آپ میری لئے کرکٹ لائیں ہیں جو گیس کریں رکھیں مجھے آپ پچھلی بار شاید کے طور پر ہارے تھے ہیا کی بات پر عثمان صفیر نے ماتے پر ہاتھ مارا جیسے بھول گئے ہو وہ یار کل تمہیں پکا لا دوں گا مگر سرپرائز تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس رہنے آ گئے ہیں ہائے سچی خوش تو سب ہی ہوئے مگر حیات تو وارے نہیں آرے ہو گئی تھی ہاں مطلب ہم روز کرکٹ کھلیں گے بلکل ہم تو ہماری بیٹی کے ساتھ روز کھلیں گے شانزل تقریبا موں کھولے دونوں کو دیکھ رہا تھا ہے یہ آپ لوگ کم ملے کب کرکٹ کھلی کب شہر تھا رہی جب تم لوگ ہنیمون پر گئے تھے اس کے دوسرے دن یقین مانو ہماری بیٹی تم لوگوں جیسی اکڑ مزاج نہیں ہے میری بیٹی مجھ جیسی ہے زندہ دل تم لوگ اکڑو ہو میری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے اور ہیا کو لگا کسی نے اس کی زبان گھن کر دی ہو الفاظ جیسے کسی نے چھین لیے ہو یہ وہ جملے تھے جو اپنے باپ کے موزے سننے کی خواہش رکھتی تھی شازر میں سلسل ہیا کو اور اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤں کو دیکھ رہا تھا اسمان سفیر ہیا کی حالت سے بے نیاز اس سے ساتھ لگائے بولتے ہی جا رہے تھے کھالو یہ چیٹنگ ہے اب مجھے جیلس فیر ہو رہا ہے کوئی نہیں میں تو آپ کو بھائی بولتی ہوں تو آپ کے کھالو بھی میرے کھالو ہوئے نا ہیا نے میں آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی چلو یہ بھی ہے وہ تو تم اب بی بی آنے کے بعد خوش مزاج ہو گئے ہو ورنہ تمہاری شکل پر بارہ بجائے ہی رہتے تھے شانسل تو خموش ہو گیا تھا مگر اسمان سفیر آج الگ ہی موڑ میں تھے کھالو کھالا دیکھ لے اب کھالو کو تمہاری کھالا ہمیں سالوں سے دیکھتی رہی ہے اور اب تمہاری ویلیو ختم اب ہمارے پوتا پوتیوں کی ویلیو ہے اسمان سفیر کافی سنزیدہ مزاج کے تھے مگر آج بہت خوش تھے ابھی پوتا پوتی آئیں گے آئے نہیں ہیں تو کیا ہوا اتنے سالوں تک تم ہمارا پیار بٹورتے رہے ہو اب تو ہمیں بیٹی ملی ہے اس کا بھی حق ہے اور پوتا پوتی جب آئیں گے تب دیکھی جائے گی چلیں جانے دیں یہ بھی میری بہن ہی ہے شانسل بھائی بحث بات میں کریے گا سٹیج پر سال انتظامات ہو گئے ہیں چلیں آپ سٹیج کی طرف چلو شانسل نے شہزر سے سٹیج پر چلنے کو کہا شہزر نے نفی میں سر ہی لائیا شہزر نے سکورا بہت ہی کوئی بدسوق انسان ہو شہزر نے ٹی آئی سے مسکر آیا شہزر سٹیج پر چڑھا اور مائک لے کر کہنا شروع کیا اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر پارٹی میں آئے مگر کیا کریں گے یہ سب کافی انگامی صورتحال میں ہوا پارٹی کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلے آج میرے سالے صاحب مسٹر شہزر جانزیب کی پہلی انیورسری ہے اور کل میری تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے اب انیورسری ہے تو گفٹ تو بنتا ہے سودا گفٹ آپ لوگوں کو یہی سمجھا رہی ہوگی کوئی جولری ہوگی زیادہ شہر یہی دیتی ہے مگر آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ ہماری بیویاں بہت ہی کابل سیول انجینئر ہیں فردوسے وری اسی کابلیت کا ایک نمونہ ہے تو ان کی کابلیت اور دوستی کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تفہ دینا چاہتی ہیں تب ہی ایک پردے پر پروڈیکٹر کی روشنی پڑی اور اس پردے پر ایک شیشے سے چمکتی بیلڈنگ کا عقص تھا ہوریا کمپنی ہور اور ہیا کی سانجے داری کی نشانی جس کو فنانس ہم کر رہے ہیں ہور ہوریا اور ہیا سے مل کر بنا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں شدید خواہش ہوتی ہے کاش میری دوستی بھی اس طرح کی ہوتی گرانیک لمحے کو چنکی مگر ہیا تو موں کھولے دیکھ رہی تھی ہیا نے گردن کمپن شازر کو دیکھا جو آنکو میں محبت کا جہاں آباد کے اسے ہی دیکھ رہا تھا ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے خالو مجھے کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے میں کافی اکھڑ مزاج تھا میرے ایک چہرے پہ بارہ بجے رہتے تھے لوگ ہنسنے لگے ہیں وہ صحیح تو کہہ رہے تھا لوگ مجھ سے بات کرنے سے پہلے دس بار سوچتے تھے مگر میں داد دیتا چاہوں گا ہیا زمان کے ہنسلے کی جس نے اس اکھڑ مزاج بدتماغ اور مگرور انسان کو بائی بنا لیا یقین جانے ایسا ہی تھا حالانکہ ہماری بیگم صاحبہ بھی ہم سے خائف رہتی تھی مگر ہیا ویسی ہی تھی بے خوف اور اس کی اسی خوبی نے مجھے بہت متاثر کیا دوسرا اس کی دوستی نے میں نے اسے پہلوں ہور کے انتظار میں دوپ میں چلستے دیکھا ہے ہور کی محبت میں لوگوں کے سر پھوڑتے دیکھا ہے ہیا کو ایسا ہی ہونا چاہیے بلکہ شانسلی اپراہیم کی بہن کو ایسا ہی ہونا چاہیے رشتوں کو نبانا اور بے لوس محبت کرنا میں نے اسی سے سیکھا ہے بغیر کسی سی لے کر کسی کو اپنا مان لینا میں نے حیاء سے سیکھا ہے فردوسے بری میرا خواب تھا اس پتھروں سے بدیں گھر میں رونک میری بیوی اور بہن کی وجہ سے ہی ہے آج میرا گھر مکمل ہے اور ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ فردوسے بری ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی اور بڑا کرنا چاہتا ہوں جس کا کانٹریکتہ ہوریہ کانپنی کو دیتا ہوں جو اس کے بورڈ میمبر پورا کریں گے ہور اور ہوریہ کے ساتھ ساتھ میں اس کانپنی کے تیسے بورڈ میمبر کا ابنان بھی بتا دوں ہاشر احمد جی ہاں ویسے محصوف ہزار نقلے دکھانے کے بعد راضی ہوئے ہیں مگر ہو گئے میں نے فردوسے بری کے دروازے پر ایک آیت لکھوائی ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے میرا گھر مکمل ہے بیوی بہن ماں باپ ہاشر جیسا ساتھی شازر جیسا دوست بہت ساری نعمتیں ہیں جس کے لئے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں شانزل نے اپنی تقریر ختم کی توہوریہ سٹیج پر چڑھنے لگی شانزل نے ہتھیلی پھیلائی تھا کر اوپر چڑھ کر مائی کھاتھ ملے لیا اسلام علیکم میری زند کی ایک تاکون میں قید ہے شازر جانزیب شانزل ابراہیم اور حیاء شازر مجھے بلکل تاجب نہیں ہو رہا ہے اس گفت پر کیونکہ پوری دنیا میں مجھے کوئی اتنا خوبصورت توفہ دی سکتا ہے تو صرف یہی دونوں ہیں بلکہ انہوں نے مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت توفہ دیئے ہیں اور ہی بات حیاء کی تو حیاء شازر میری زند کی میں تب آئی جب میں بلکل اکیلی تھی ایک دم ترہاں ویسے ہی جیسے کوئی بچہ کو جانے کے بعد پریشان ہوتا ہے میں بلکل ویسی ہی تھی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ستاروں کی مانت ہوتے ہیں جو بغیر اپنی موجود کی کا احساس دلائیں تھندک پہنچاتے ہیں حرین کی زندگی میں حیاء شازر کا مقام بھی اس ستارے کا سا ہے اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی کہہ کر مسکرائے اس نے میرے لیے صرف میرے لیے میڈیکل چھوڑ کر سیول انجینرنگ پڑھا جی بلکل میں نے بھی سوچا تھا یہ لڑکی بلکل پاگل ہے مگر صرف میرے لیے جب جب میں گری ہوں مجھے سنبھالنے والے ہاتھ حیاء شازر کے تھے جب جب میں روئی میرے آنسوں پونچنے والے تو مہربان ہاتھ حیاء شازر کے تھے کوئی اگر بغیر سوچے میرے لیے حد سے گزر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میں اپنا گصہ بلا وجہ کسی پر اتار سکتی ہوں تو وہ حیاء شازر ہے کوئی ہے جو مجھ سے بغیر کلتی کے معافی مانگ سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے کوئی اگر اپنی چادر اتار کر مجھے ڈھام سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے اور ان کی آواز نم ہونے لگی اور آنسوں بہا رہی تھی کوئی اگر بلا چونچ رہا کے مجھ سے خموشی سے تھپڑ کھا سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے تھپڑ کھانے کے بعد بھی میری کلتی پر کوئی معافی مانگ سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میرے لیے گھنٹوں کو انتظار کر سکتا ہے میرے لیے کوئی اپنی آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میرے لیے اپنی شادی کے دن ہزاروں لوگوں کی مجود کی میں کوئی کسی کا سر پھوڑ سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے مجھے جھنگ جیتنی کہلے کوئی خود کو گولی مار سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میری زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی دشمن سے میری زندگی کا پروانہ لاسکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے حیاء چونگ گئی ہو رین کی آنکھوں سے آنسوں گرنے لگے تمہیں کیا لگا میں نہیں جانتی کہ حویلی سے وہ پیپر کون لیا تھا حیاء نے گھور کر شازر کو دیکھا انہیں مدکورو انہوں نے نہیں بتایا کیا مجھے نہیں بتا کہ تم میرے لیے کس حد تک جا سکتی ہو حیاء مسکرائی مجھے زخم لگنے پر کوئی درد محسوس کر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے کوئی میری جان بچانے کے لیے خود کو موت کے موں میں چونک سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے دنوں تک خوار ہوتے ہوئے مجھے کوئی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میری بیماری میں اپنا آپ بھول کر کوئی میری تماداری کر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے آنسوں موتوں کی ماند اس کا جیرہ بھی گو رہے دھر شدت جذبات سے ہورین کی آواز کب کپا رہی تھی پوری دنیا میں ایک آواز پر حاضر ہونے والا کوئی ہے تو وہ حیاء شازر ہے میری تنہائیوں کا ساتھی کوئی ہے تو وہ حیاء شازر ہے چاہے ساری دنیا مجھے ٹھکراتے مجھے چھوڑتے مگر ان حلات میں میری ڈھال بند کے کوئی میرے ساتھ کڑے ہونے والا ہے تو وہ حیاء شازر ہے ساری دنیا مجھ سے محبت کرنا چھوڑتے مگر کوئی ہے جو ہر حال میں ہر صورت میں میری ہر خامی کے ساتھ مجھ سے محبت کرے گا تو وہ حیاء شازر ہے جسے اپنے ہر چیز چھاند پھرنک کر کریدنے کی عادت ہے بغیر کسی سوال کے اپنے جملہ حقوق کسی شخص کے نام کرنے کے لئے تیار ہو جائے صرف میری خواہش کی وجہ سے ایسا میری لئے کوئی کر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میری ساری کمزوری اپنی ساتھ میں کوئی چھپا سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میں روتے بھی لگتے اس کے پاس چاؤں تو وہ گلے لگا کر سب ٹھیک کر لینے کا یقین دلائے کوئی ایسا کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے تو وہ حیاء شازر ہے اپنے مایوں والے دن سب سے چھپ کر صرف اسی لئے میرے ساتھ چل پڑنا کہ میں ڈری ہوئی ہوں کوئی ایسا کر سکتا ہے تو وہ حیاء شازر ہے میں صرف اور صرف حیاء شازر ہے قرآن کسی اس کی بھنگی جیسے جیسے وہ بھو رہی تھی ایک تواتر سے سارے منظر یاد آ رہے تھے شانسلنے سے ساتھ لگا کر تسلی دی ہیاء کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا وہ بھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی لوہ میں زیادہ لوگوں کی آنکھیں ان کی دوستی پر نمت تھی لمحے بعد ہورین نے پھر کہنا شروع کیا کیا کہا گنماؤں رات کم پڑ جائے گی مگر تمہاری محبت بیان نہیں کر سکتی ہورین نے پھر سسکی لئے رب کہتا کرتا نعمتوں میں سے ایک نعمت تم بھی ہو ہیاء ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہیاء چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی یہ بات سات مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں میں بتا نہیں سکتی کیونکہ میری ہیاء میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں تھی تمہارے ہنسنے سے ہی تمہاری زندگی میرونک ہے ہیاء اور رہن کی زندگی کا سکون ہے ہیاء اور رہن کی زندگی کا ستون ہے تمہارے بغیر میں خود کو بیاسرہ محسوس کرتی ہوں تم کھل کھل آتی ہوئی زد کرتی ہوئی نون سٹاپ اور بلا تکان باتیں کرتی ہوئی کلانچیں بھرتی لڑتی جھکرتی ہی اچھی لگتی ہو کیونکہ تم میرا چلتا پھرتا ریڈو ہو کہنے کے بعد وہ کھل کھلا کر ہنسی لیکن جب یہ ریڈو بند ہوتا ہے تو میری زندگی خاموش ہو جاتی ہے وہ پھر سے رونے لگی I never told you but today I want to say that who is also love you I love you I love you ہیاء ہیاء روتے روتے ہنس پڑی ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہور نے اتنے کھلے انداز میں اپنے محبت کا اظہار کیا تھا ہیاء نے سٹیج پر چڑھ کر ہور کے آنسو پہنچے گلے لگے I love you too ہور I love you آنسو تھے کہ بند ہی نہیں ہو رہے تھے ہیاء خود بھی الگ ہوئی بس بھی کرو خواہ مکھا رولا دیا تم تو خود خود تو تم میک اپ کے بغیر اچھی لگو گی مگر تم نے رولا کر میرے میک اپ کا ستیہ ناس مار دیا ہے ہیاء کی بات پر سب ہی ہنس پڑے ہاں بالکل پتہ چلا ایسا آزر پھائی ڈر کر باغ گئے ہیاء نے روردار دھماک کا ایشے کو لگایا ایشے نے ہورین کی ہاتھ سے مائک لیا لیڈیز این جنٹلمن ہور نے خواہ مکھا اسے سر چڑھا لیا میں اب حقیقت واضح کر دوں کسی اور کا گصہ مجھ پر کوئی اتار سکتا ہے تو وہ ہیاء شازر ہے بیج راستے میں میری چپلوں سے توازہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہیاء شازر ہے میری بیٹی کو گھنٹے بھر میں کوئی اپنا سیر کر سکتا ہے تو وہ ہیاء شازر ہے اور ہاں مجھے پیکنک پیک کی طرح کوئی دھو سکتا ہے تو وہ ہیاء شازر ہے اور یہ جو محترمائی اتنا شدید قسم کا اظہار محبت کر رہی تھی میں شرط لگا سکتا ہوں کیسا اظہار محبت انہوں نے اپنے شہر سے بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے آشر نے تاک کرتی ہے مارا ہمت کی بات تو تم نہ ہی کرو آشر احمد تو خوال واتینوں حضرات اتنی دیر سے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میں ہی ہوں ہیاء شازر ہیاء کے آگے جو یہ بانام ہے شازر بس یہی میرا ساسا ہے اور یہی میری خوش بقتی یہی مجھے عام سے خاص بناتا ہے اسی نام نے مجھے فرش سے عشت پر لا بٹھایا شازر چانزیب جو ایک دنیا کی خواہش ہے وہ صرف میرا ہے یہی میرا سکون ہے میں ایسی بیماری کے مریضہ ہوں جس کا نام تک مجھے یاد دیں میری بیماری یہی ہے کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں آپ جو روز مارا کے کام کرتے ہیں شوز لیس باننا ڈبے کھولنا دروازہ لوگ کرنا دروازہ کھولنا گتیاں یہ گنتیاں یہ ساری چیزیں میں بھول چکی ہوں مگر مجھے اس پر کوئی شرمند کی نہیں ہے بلکہ اس بیماری کو الان ایکسپٹ کرنے کا اعتماد مجھے میرے شوہر شازر جہاں زیب نے دیا ہے میں کیوں کر اس پر شرمندہ ہوں بلکہ مجھے تو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے جہاں عام شوہر ان حالات میں اپنے بیویوں کے سہارے بنتے ہیں مگر میرے شوہر شازر جہاں زیب نے کہا ہے یہ میرا سہارا نہیں پنک بنیں گے ہم ساتھ اڑیں گے کیا یہ میری خوش بقتی نہیں ہے بلکہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے اسی بیماری کے وجہ سے میں نماز پڑھنا بھی بھولتی مگر میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس دنیا کا مصروف ترین انسان شازر جہاں زیب اپنا ہر کام چھوڑ کر پانچ وقت گھر آتا ہے اور میں نماز پانچ وقت کی نماز شازر کی امامت میں پڑھتی ہوں کیا یہ میرے لئے کافی نہیں ہے نماز کے بعد وہ پورے استحاق اور ملامت سے میری انگریوں کی پوروں پر مجھے تصویر بڑھاتا ہے اس وقت وہ میرا شازر جہاں زیب ہے اور میں اس کی حیاء شازر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں موم بن کر ان کے آگے پگل جاؤں گی اگر کبھی بھی پگل بک گئی تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں شازر جہاں زیب اس موم کو پھر سے ایک سانسے میں ڈھال لیں گے مجھے اپنی بیماری پر بلکل بھی شرمیت کی نہیں ہے کیونکہ شازر جہاں زیب کا کہنا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کے لئے ایک ہی جواز کافی ہے کہ میں حیاء ہوں بس ویسے بھی محبت کسی وجہ سے نہیں ہوتی اور جو کسی وجہ سے ہو وہ محبت نہیں ہوتی شازر جہاں زیب شازر جہاں زیب کو پوری جان سے محسوس کیا ہے شازر جہاں زیب نے سیرے سے اس کی دیوان کی پریمان لے آیا کئی مہمان اسے رشت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس طرح یہ تقریب اختتام کو پہنچی